ہائی ورز آئی ہوب یا آل فائن آج کی ویڈیو ہماری ہے نیڈلز کے بارے میں کہ ہماری جو کہ مشین ہے سنگر کی وہ بار بار نیڈلز کیوں توٹی ہے کیوں جو ہے وہ بریک کرتی ہے بار بار تو اس کی بیسکلی ہوتی ہے ایٹ ریزن کہ ہماری نیڈلز جو بار بار ہوتے ہیں وہ توٹ رہی ہوتی ہیں یہ آٹھ ہو جو ہوت ہوتی ہے جن کے وجہ سے ہماری نیڈل بار بار دھاگت اٹھتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے کمپلیٹ تاکہ آپ جو بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو یہ پروبلم فیس کر رہے ہیں تو آپ کا یہ پروبلم دور ہو جائے اور یہ ویڈیو بھی میری سپیشلی بہت ہی پیچ سبسکرائبر کی فرمائش پہ ہے کہ جب وہ بھی زگ زگ ڈائل کرتی ہیں تو ان کی جو کی نیڈل ہے وہ بار بار توٹ جاتی ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے میری ویڈیو کو بنانے کا بیسکلی پرپس ہی یہی ہے جو پریشانیاں مجھے فیس کرنی پڑی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ جو نیو بیگنرز ہیں یا جو بھی سٹیچ کرنے والے ان کو یہ پروبلم فیس نہ کرنی پڑے ان کے ایزیلی سو فوج ہیں آپ کے ہوتے بھی ہیں آپ کے کومنٹس بھی آتے ہیں جو جب بھی آپ مجھے پیار دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو بیسک پرپلم کی طرف کہ نیڈل ہماری بار بار کیوں توڑتی ہے سب سے فرس آف آل پہلی ریزن ہماری ہے نیڈل کا صحیح نہ لگانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہماری نیڈل کو صحیح نہ لگانا صحیح نہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بہت پہلے اس کی ویڈیو میں دے چکی ہوں کہ آپ نے نیڈل جو ہماری وہ تھریٹ سکپ کیوں کر دی ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ ریزن بتائی ہوئے کہ آپ کی جو نیڈل ہے اس ہک کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے اگر اس ہک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی پھر بھی زیادہ نیچے ہوگی نا تھوڑی سی بھی تو آپ کی نیڈل زیگزگ کرتے ہوئے تو آٹومیٹکلی توٹے گی ہی توٹے گی اس نے توٹنا ہے جب آپ نیڈل نیچے لگائیں گی زیگزگیں کے دوران تو آپ کی نیڈل لازمی توٹے گی نمبر ون ریزن نمبر دو ریزن کیا ہوتی ہے کہ سمٹائم جب ہم سٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا جب ہم نے تھریٹ کو توڑنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے تھاگی کو کھینچ کے اوپر سے ہم کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں ایسے کر کے تھاگی کو ہم نے ایسے اوپر سے کٹ کرتے ہیں تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہیں ہمادی نیڈل جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سی ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ تو ہمیں بلکہ بھی سٹیٹ لگ رہی ہے کہ سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمادی نیڈل جو ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جب ہم زیگ زیگ کرتے ہیں یا کچھ اور سٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمادی نیڈل توٹ رہے ہوتے ہیں دو ریزن ہو گئی نیڈل کو سہینا لگانا ٹھیک ہے نیچی تھوڑے آئی ہوتی ہے اور ہمادی نیڈل کا ٹیڑا ہونا جب بھی آپ سٹیچ کر رہے ہیں تو کوشش کریں بہت زیادہ دھاگی کو نہ کھینچا کریں سمٹائم بعد ایسے کھیندیں تو نیڈل بھی تھوڑی سی اس کی جو نیڈل کا جو کے نوک ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دو ریزن ہو گئی اس کا اپنے خیال رکھنا ہے اب ہم جلتے ہیں آگے میں سٹیچ کر رہی ہوں میری مشین یہ دیکھیں صحیح نہیں ہو رہی سٹک ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ میں نے دھاگے کو پچھے سے پکڑا نہیں تھا مشین کو میں ہاتھ سے ایسے ہی چلا رہی تھی تو وہ کیا گیا سٹک ہو گئی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں سٹک ہوئی ہوتے ہیں پھر بھی اپنی مشین کو نیڈل کو اندر پھس جاتے اس کو کھینچتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنے اپنی مشین کے ساتھ کی ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا میری نیڈل تو فیلحل اوپر رہ گئی ہے سمٹیم کیا ہوتی ہے وہ نیڈل ہماری نیچے ہوتی ہے اور ہم کپڑے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جب جگ زیگ کچھ اس طرح سے کر رہے ہو تو وہ مسئلہ ہوتا ہی ہے آپ نے جب بھی زیگ زیگ ہی کرنی ہو پلیز اپنے تھریڈ کو پرابلی پکڑ لیچے کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے سٹارٹ اب آپ کو میں اسی کنڈیشن دکھاتی ہوں آپ اسی کنڈیشن دیکھیں کہ تھریڈ اس کا ادھر آیا میں نے اس لیے اپنی مشین کو چلایا ساتھا کہ اس کی کنڈیشن ہو میں آپ کو دکھاؤں اچھا آپ کہیں کہ بار بار تو بتاتی ہیں کہ آپ دھاگا کو پکڑا کریں یہ نہ کیا کریں وہ نہ کیا کریں میں بار بار آپ کو اس لیے ہی بتاتی ہوں کہ یہ پروبلم آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے نا کترہ کترہ کسی چیز پر گتا جائے تو وہ پانی کا تو وہ بھی سراخ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہماری مشین کے ساتھ تھوڑے تھوڑے پروبلم اس طرح ہوتے رہتے ہیں وہ ہوتے ہوتے بعد میں بہت بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کس طرح ہاں کیا مسئلے ہو جاتے ہیں ہماری یہ چیز لوس ہو جاتی ہے بابن اپارٹمنٹ بھی لوس ہو جاتی ہے نیڈل اگر سٹک ہو گئی ہے تو ہماری نیڈل کے حوالے سے بہت زیادہ پروبلم سپیس کرنی پڑتی ہیں تو یہ سپیشلی میں نے آپ کو کر کے دکھانا تھا کہ تیز آپ اس طرح سے نہ کیا کریں کیونکہ مسئلہ ہوتی ہے میں نے میتھل بتایا ہے وہ آپ ٹھیک کر لیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کی مشین سٹرکن کی طرف جائیں اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے نمبر چھئی ریزن بھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ہماری نیڈل بار جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جاتا ہے نمبر چھئی ہم اپنا کلیئر کر لیتے ہیں یہ سٹیٹ سی جب بلکل صحیح آ رہا ہے پہلے میں نے نیڈلی اب میں اپنی نیڈل کو اوپر کروں گی ہاں نیڈل تیڑی کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بتا دوں اب میں نیڈل نیچے ہے اور میں بار بار آپ سے کہتے ہوں کہ زیگزہ کرتے ہوئے اپنی نیڈل اوپر رکھیں اب میں تھوڑا سا موف کروں گی نیڈل موف ہو رہی ہے ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں ہم نے اس کو لائٹلی نہیں لینا کہ ایسے ہی تو ہماری نیڈل تیڑی ہوتی ہے ہمارا نیڈل بار میں پروبلم آتی اس کی وجہ کیا ہوتی یہ ہوتی ہے میں بار بار آپ کو چیزیں اس لیے بتاتے ہیں اب میں آج میں پروپر ویڈیو بنا گیا کوئی کلیئر کری دوں اب میں زیگزہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری مشین اوکے چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہ توٹی تو اس کی کیا وجہ ہوتی نمبر ون ریزن وہ اگن نیڈل تیڑی بھی ہو سکتی ہے نیڈل کا نیچے بھی ہونا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ سب پچھ ٹھیک ہے نیڈل بھی ٹھیک ہے آپ کی نیڈل تیڑی بھی نہیں ہے پھر کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ اس بات کو آپ نے بہت ہاں سے دیکھنا ہے آپ نے زیگزہ کر رہی ہیں یا امبراجی کر رہی ہیں سمتے ہیں پتہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم کپڑے کو کھینچ رہے ہیں ضرور سے زیادہ یہ دیکھیں یہ ایسے جب ہم ضرور سے زیادہ بعض دفعہ کپڑے کو پیچھے کی طرف کھینچیں گے یا آگے کی طرف کھینچیں گے تب بھی ہماری نیڈل توٹ گیا نمبر 3 پوائنٹ ہمارے آئی تنک پورے ہو چکے ہیں اب 4 and most important 4 پہ جب آپ کو بتاؤں گے آپ کہیں گے اچھا یہ بھی ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی ہوتا ہے آپ اس کو اپنے گھوڑ سے دیکھنا ہے جو میں بتانے لگی ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے نیڈل بار یہ والا جو پوائنٹ ہے ہمارا یہ ہمارا کہلاتا ہے نیڈل بار تو آپ نے اس چیز کو چیک کرنا ہے کیسے چیک کرنا ہے اپنے نیڈل بار ہے اس کو پکڑنا ہے ایسے اور آپ نے اس کو ایسے ups and downs یہ اس کو اپنے ایسے ہلانا ہے اوپر نیچے یہ میرا بہت تھوڑا ہل رہا ہے بہت زیادہ نہیں اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہل رہا ہے کچ کچ کر رہا ہے like this میں آپ کو دکھاؤں ذرا ایک منٹ یہ سب سے بڑی ریزن کیا ہوتے ہو یہ ہوتی ہے سب سے ایمپورٹن ریزن ہے یہ یہ نارمل ہے ہلکا سا ہل رہا ہے یہ ہلے گا نارمل ہے اگر یہ اس سے بھی زیادہ ہل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں کہتے ہوں نا سٹک نہ ہو زگ زگ کرتے ہو یہ چیز کا وہ چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ یہ ہمارے نیڑل خلیپ ہوتا ہے اس کو جوائن کیا ہوتا ہے ہم نے سکرو کے ساتھ پیچ کس کے ساتھ ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ہوتا ہے یہ پیچ یہ پیچ ہوگی اس طرح سے تو آہستہ آہستہ جب ہم اپنی سٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری نیڑل سٹک ہوتی ہے یا پھر ہم اس طرح کے فیبرک جب ہم سٹیچ کر رہے ہوتے ہیں میں یہ دکھوں میں سٹیچ کر رہی ہی یہ والا یہ اس طرح کے فینسی ٹریسز سٹیچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ نگ وغیرہ جو ہوتے ہیں سٹون وغیرہ لگے ہوتے ہیں جب ہمارا نیڑل بار اس سٹون کے اوپر آتا ہے تو پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے ایک فورس کے ساتھ ہماری نیڑلز کڑک کر کے توٹتی ہے نیڑل تو ہمارے بھئی توٹ گئی ہم کہتے ہیں شکر ہے بچت ہو گئی وہ بچت نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ جو ہمارا یہاں پہ جو نیڑل بار دیا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ سے ہلکا سے لوز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ پھر آہستہ ہوتے ہوتے ایک دو سال میں وہ اتنا لوز ہو جاتا ہے وہ کھچ 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 اس کو پکڑنے تو آواز آ رہی ہوتی ہے اور پھر جب ہم سٹیٹنگ زگزگ یا کوئی بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تب بہت بوری طرح سے ہمیں ڈسٹرپ کرتا ہے تو جب بھی اس طرح کے کوئی بھی فینسی ڈریسز آپ سٹیچ کر رہے ہوں تو پلیز آپ دھیان رکھئے گا کہ آپ کا سٹون کے اوپر نیڈل نہ آئیے آپ پر سٹون پر نیڈل آ رہی ہیں آپ پر سٹون کو ہٹائیں گے پھر سٹیٹنگ کریں گے آپ بہت پروپر بتا رہی ہیں تاکہ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ کے ڈاؤٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے کپڑے کو نہیں کھینچنا ٹھیک ہے سٹون وغیرہ آ رہے ہیں تو پلیز آپ نے اپنی نیڈلز کو کر لینا سب سے بڑی گلتی ہم کیا کرتے ہیں اب میں سٹیچ کر رہی ہوں اپنے نارمل کلوز یہ والے سے کہ میں سٹیچ کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے لگائی ہوئی اپنی 14 نمبر کی نیڈل میں نے لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ یہ تھین ہے یہ نیٹ ہے نیٹ کی نیچے تھوڑا سا اس طرح سے یہ فیبرک ہے تو یہ تھوڑا سٹک میں تھن میں آ جاتا ہے میں نے 14 نمبر کی لگائی ہوئی ہے اچھا 14 نمبر کی میں نے سٹیچ کر بکرم آگئے تو میں اپنے 14 پہ ہی کر رہی ہوں تو کیا ہوگا وہ ہارڈ آئے گا تو ہماری نیڈل توٹے گی تو آپ نے جیسے ہی آپ کی آپ کو اگر آپ سٹیچ کر رہی ہیں تو آپ بہت نیڈل کو چینج کر اپنے ورکنگ بیسٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس یہ اپشن ہے پڑا تو ہم ریسک کیوں لیں سب سے بیسک اینڈ جو کہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تینشن بہت زیادہ ٹائٹ ہونی ہے ٹائٹ مطلب کہ in the last nine کپڑا ہم بہت تین سٹیچ کر رہے ہیں اور ہماری تینشن ہے نائن پہ یا ایٹ پہ تو اس سے کیا ہوگا ہمارا کپڑا تو تین ہے اور تینشن اتنی ہارڈ ہارڈ آرہ سٹیچ کر رہے ہیں تو سارا برڈن ہماری نیٹر پہ پڑے گا اگر آپ اپنی تینشن کو ضرورت سے زیادہ بھی ٹائٹ کر گے آپ تینشن ایٹ اور نائن پہ کب آئے گی آپ پہ تینشن ایٹ اور نائن پہ تب آئے گی جب ہم شیرنگ فوٹ اور گیادرنگ فوٹ یوز کریں شیرنگ فوٹ اور گیادرنگ فوٹ کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ والے اور اس کے لئے ہم نے سٹیشن پہ اپنے سٹیٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے فوٹ جب ہم یوز کریں گے تب ہم نے تینشن ایٹ اور نائن پہ رکھنی کیونکہ ہم چونٹ سٹین ہوتی ہے کپڑے کو ہم نے ٹینشن نارمل ہماری فور فائی فور ٹری اتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اپنی ٹینشن کو بہت جدہ ٹائٹ رکھا ہوئے ہے تب بھی ہی نیڈل تو اٹھے گی سیون ریزن کیا ہوتی ہے سیون ریزن پہ ہماری سب سے اہم چیز میں بابرہ کہتے کہ نیڈل کو آپ صحیح سے ٹائٹ کیا کریں سب ریزن کی ہوتی سیون کی نیڈل ہم لگا لیتے ہیں بعض لوگ میں اکثر دیکھ ہے نارمل مشین سب ہاتھ کے ساتھ ٹائٹ کر دیتے ہیں یا پھر سیزر کو پکڑ کے اس کو ٹائٹ کر جب بھی آپ نے نیڈل چینج کی ہے اگر آپ کو ہاتھ سے آرام سے ایسے کرتی ہیں تو کھل جاتا ہے ایسے کرنے سے تو اس کا مطبعہ آپ صحیح نہیں لگائی آپ کی نیڈل لوس ہوگی نیڈل توٹتی کی اہم چیز یہ ہوتی کہ ہماری نیڈل کو صحیح ٹائٹ سکرو ڈاور کے ساتھ ہی آپ کی سکرو ٹائٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کی نیڈل لگائی بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا تھا پھر بھی ہماری نیڈل کیوں ٹوٹری ہے سب سے اہم چیز وہ آپ کا نیڈل کا سکرو یہ آپ نے اچھے س ٹائٹ کرنا کیونکہ آپ کی نیڈل کا سکرو اچھے س ٹائٹ ہوگا تو کبھی بھی آپ کی نیڈل سکرو ہوتی ہے وہ الگ نہیں ہوگی وہ آپ کی اندر پھرس آئے گی الگ نہیں ہوگی یہ اس کی نشانی ہوتی ہے آپ کی نیڈل کی اچھے س ہوتی 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 میدی نیڈل بھی تھوڑ س پوائنٹ اس کا ٹھیڑا ہو چک ہے آپ دکھاتے دکھاتے یہ اس کو بھی چینج کروں گی یہ سے پوائنٹ کم ہے یہ پوائنٹ تھوڑا جاتا ہے آپ مجھے یہ بھی چینج کرنی یہ اتنا س گاب بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر پارٹ ہے یہ ہمارا سینٹر ہماری نیڈل اس کے سینٹر میں ایسی ہونے چاہیے تھے اگر میں کہ 1 ایم سے بھی تھوڑا سا کم ہے برا ایم وہ دکھانے کے چکے میں اس کو ادھر ہو گئی اس کو بھی چھئیے دیکھیں ادھر ہونا چاہیے تھے اب اس کو بھی اپنے نیڈل کو چینج کرنا ہے اب سب سے اور اہم چیز آگئیں کہ ساری اہم کہ ہمارا بابن اپارٹمنٹ لاست وہ صحیح سے ایجیسٹ نہیں ہوتا صحیح سے ایجیسٹ کیسے نہیں ہوتا ہم نے لگا لیتے ہیں اس کو نیڈل چل رہی اس سم ٹائم کیا ہوتا ہم اپنے بابن اپارٹمنٹ کو صحیح سے ایجیسٹ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا بھاری پن ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا بابن اپارٹمنٹ یہ ہوتا ہے ہم نے صحیح سے سیٹ نہیں کیا ہوتا ہم نے اپنا یہ بابن کیس ہم نے اس کو اجیسٹ صحیح نہیں گئے اجیسٹ کرنے کیا طریقہ ہوتا اس کو ایسے پر کرنا ہے اس کی پر ویڈیو ہے پڑی ہوتو سیت وابن کیس اپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کو جا کے ضرور دیکھیں گا آپ کی بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کو یہ دکھا دیتے ہوں بار بار پروپر بتاتے ہوں میری مشین ہوئی پڑی ہے کپسٹس کر رہی ہوں اس ہو جائے ہماری نیڈل ٹیڑی ہو جاتی ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں سٹیچ یہ آپ کو بتاتی یہ نیڈل جب آپ ہو گی نا ٹیڑی جب ہم کر رہے ہوتے پوائنٹ دکھانا چاہتے ہوں جو اس کی ہو جاس ہم پروپلم فیس کرنی پڑتی ہوں آپ سٹ ہو کر دکھاؤں گی نا آپ کو یہ ہلاتی ہوں نیڈل کو پانے دیں یہ دیکھیں آپ جب ہماری نیڈل ہوتی ہے نا ٹیڑی تو کیا ہوتی ہے یہ ہماری اس نے بابن کے اس اینگل سے آکے ٹکراتی ہے یہ چیز جب وہ تھوڑی سی بھی ٹیڑی ہوگی نا یہ ہماری نیڈل تو پتہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے ہمارے ہاف مون کے اوپر آکے بری طرح سے ٹکرانا ہے جب ہماری نیڈل ہاف مون کے پاس آکے ٹکرائے گی تو اس سے بہت بڑا ایف 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 ہماری ماشین کے ہمارے نیڈل بار اس کے اوپر ہونا ہے یہ پھر ہمیں ورکنگ صحیح نہیں دے گا اگر آپ کا یہ لوس ہو چکے ہے تو آپ مکانک کے پاس جائیں گی اس کو جا کر آئیں ہمارے نیڈل کا ٹیڑا پن ہوتا اس سے ہماری کتنی پروبلم ہمیں فیس کرنی پڑتی یہ سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے اس کو میک شور پلیز صحیح سے جائیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے 10 پوائنٹ تھی بسک میں دوبارہ سے آپ ریپیٹ کر دیتی کونسے ہوتے ہیں نمبر 1 کیا ہوتی ہے آپ کی نیڈل کا ٹیڑا ہو نمبر 2 آپ کی نیڈل صحیح جگہ نیچے رگ ہوئی ہے نمبر 3 آپ کی نیڈل کا جو کلیمپ ہے یہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے نمبر 4 پہ جب آپ جگ زگ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کپڑے کو بہت زیادہ کھینچ نہ ہوتا اس کو اپنے نام رکھ ہے نمبر 5 پہ آپ کا نیڈل بار جو یہ ہوتا ہے کہیں یہ لوس تو نہیں ہے اگر لوس ہے تو پہ نمبر 6 پہ آپ کی نیڈل کو کپڑے اکارڈنگ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک سیسے اجسٹ ہے یا نہیں ہے آپ اس کو چیک کر لیں and the final and the last وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مشین کی تینشن ہے وہ بہت زیادہ ٹائیڈ تو نہیں رکھی ہوئی اگر ٹائیڈ نہیں ہے تو اپنا دھاگ چیک کر لیں وہ کھیں سے سٹک تو نہیں رہا یہ ریزنز کا میری ویڈیو کو دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ آپ سے شکریہ ملیم نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے الافی ملیم